بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز برقیارک اپنے گھر سے نکلا تو اسے باہر والے دروازے پر ایک درویش صورت آدمی کھاڑا نظر آیا دربان اس آدمے کو اندر جانے سے رک رہے تھے اس درویش نے برقیارک کو دیکھا تو دور ہی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا برقیارک اس تک جا پہنچا دربانوں نے اسے بتایا کہ یہ درویش اندر جانے اور سلطان کو دیکھنے کی اجازت مانگ رہا تھا درویش کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں آسا تھا اس نے سر پر سفید پگڑی لپیٹ رکھی تھی اور اس پر ایک چوڑا سبز رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا جو اس کے کندھوں تک آیا ہوا تھا اس نے سبز رنگ کا چوڑا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹکنوں تک لمبا تھا اس نے گلے میں موٹے موٹیوں کی ایک مالا ڈال رکھی تھی اس کی داڑی خشخشی تھی اور اس داڑی اور چہرے سے وہ چالیس سال کے لگ بھگ عمر کا لگتا تھا بہرحال وہ ہر پہلو سے درویش معلوم ہوتا تھا آپ سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں برقیارک نے پوچھا اور اسے بتایا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں بیب نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں آپ مجھے بتائیں میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں یہاں جو بھی آتا ہے وہ مایوس واپس نہیں جایا کرتا میں نے آپ کو مجبوری بتا دی ہے ورنہ سلطان فوراں آپ کو ملاقات کے لئے بلاتے میں جانتا ہوں درویش نے کہا میں یہی سن کر آیا ہوں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں میں نے بھی یہ معلوم کر لیا ہے کہ سلطان کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سلطان کو طبیب نے ایسی دوائیں دی ہیں جن کے زیرے اثر سلطان سوئے رہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ طبیب کا علاج رکھ دیا جائے وہ علاج جاری رکھا جائے میں روحانی آمل ہوں مجھے شک ہے کہ سلطان پر کوئی صفلی عمل کیا گیا ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ صفلی عمل باطنیوں نے کروایا ہے مجھے صرف ایک بار سلطان سے ملنے دیں میں صرف انہیں دیکھوں گا میں سلطان سے پوچھ کر آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں برقیارک نے کہا اس وقت تو وہ سوئے ہوئے ہیں انہیں بے آرام نہیں کرنا درویش نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو مجھ پر اتنی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے میں آپ کے لئے اجنبی ہوں اپنے متعلق یہ بتا دوں کہ میں آگے جا رہا ہوں یہاں کچھ دنوں کے لئے رکا ہوں اور سرائے میں ٹہرا ہوا ہوں اگر آپ چاہیں تو سرائے میں آ جائیں اور میری کچھ باتیں سنیں اور کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں گا پھر آپ مجھ پر اعتبار کر لیں گے مجھے کوئی لالچ نہیں آپ میرے پاس آئیں میں ابھی نہ چلا چلوں برقیارک نے پوچھا یہ تو اور زیادہ اچھا رہے گا آئیے راستے میں درویش باتیں کرتا گیا برقیارک کو بولنے کا موقع نہ ملا لیکن درویش کی باتوں سے وہ متاثر ہو گیا تھا چلتے چلتے وہ سرائے میں جا پہنچے درویش برقیارک کو بالائی منزل پر لے گیا اس کا کمرہ اوپر تھا وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان لڑکی نے ان کا استقبال کیا یہ سلطان مکرم کے بڑے فرزند برقیارک ہیں درویش نے لڑکی سے کہا سلطان سوئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہو گئی اور یہ میرے ساتھ ہی آ گئے ہیں خوش آمدید لڑکی نے ذرا جھکر کہا سلطان کی بیماری نے ہماری دلوں پر بہت اثر کیا ہے میں ان کے لئے دعا کرتی رہتی ہوں اگر یہ ممکن ہو تو میں اپنی زندگی سلطان کو دے دوں سلطان ملک شاہی ہیں جو اسلام کے ایک بڑے ہی مضبوط ستون ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے یہ میری چھوٹی بہن روزی نہ ہے درویش نے کہا فرزند سلطان یہ میرے کندھوں پر بہت بڑی اور بڑی ہی نازک ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں لیکن کوئی موضوع آدمی نظر نہیں آتا اگر کوئی آدمی ٹھیک ملتا بھی ہے تو اس کا خاندانی پسے منظر ٹھیک نہیں ہوتا نظریات اور عقیدوں کا فرق بھی ہوتا ہے میں اس بہن کو پھینکنا یا زائے کرنا نہیں چاہتا برقیارق سلطان زادہ تھا حکمران خاندان کا چشم و چراخ تھا اور وہ جوان بھی تھا وہ تھا تو پکا مسلمان لیکن اپنے باپ کی طرح مومن نہ تھا وہ عائش پرست اور میں نوش تو نہ تھا لیکن اتنی نوجوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا اس کی فطرت میں نہیں تھا کچھ دیر کے لیے تو وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ لڑکی کا بڑا بھائی درویش کمرے میں موجود ہے برقیارق کی نظریں اس لڑکی کی ظلفوں میں علچ کر رہ گئی تھی برقیارق کی نظروں سے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی گزری تھی باسکو تو وہ کچھ دیر بعد بھول جاتا تھا کچھ اسے ایک دو دن یاد رہتی تھی اور کبھی کوئی لڑکی اسے اپنے حسن و جوانی کی وجہ سے کئی کئی دن یاد رہتی تھی وہ شہزادوں کی طرح لڑکیوں میں دلچسپی رکنے والا آدمی نہیں تھا اس پر اپنے باپ کا کم از کم یہ اثر ضرور تھا کہ وہ لڑکیوں کا شہدائی نہیں تھا لیکن آخر وہ جوان سال آدمی تھا اس لڑکی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا روزینا حسین تو تھی ہی لیکن برقیارک نے اس میں کوئی ایسی کشش ایسی جاذبیت یا کوئی ایسا تلسماتی تاثر دیکھا کہ اس کے جی میں یہی آتی تھی کہ کچھ وقت اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ گزارے لڑکی کے چہرے کے نقش و نگار کوئی غیر معمولی طور پر پر کشش نہیں تھے لڑکی کا انداز کچھ ایسا تھا جس کے اثر سے برقیارک اپنے آپ کو بچا نہ سکا برقیارک لڑکی کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں جھکا لیتی تھی جب برقیارک درویش کی طرف متوجہ ہوتا تو لڑکی برقیارک کے چہرے پر نظریں گار دیتی تھی میں حج کے لیے جا رہا ہوں درویش نے کہا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سال بھی میں حج نہیں کر سکوں گا میں حج پر اس وقت جاؤں گا جب روزینہ کا ہاتھ کسی معزز انسان کے ہاتھ میں دے دوں گا یہ میرے مرحوم ماں باپ کی امانت ہے اسے بچا بچا کر اور سینے سے لگا کر رکھ رہا ہوں برقیارک نے ابھی شادی نہیں کی تھی وہ یہ تو بھول ہی گیا کہ وہ اس درویش کے ساتھ کیوں آیا تھا وہ اس سوچ میں گم ہو گیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کیا سلطان ملک شاہ اسے اس کی اجازت دے دے گا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اس لڑکی کے ساتھ کرے گا مشکل یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ آساب زدگی میں پڑا تھا اس حالت میں برقیارک اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے کیا اسے اجازت مل سکتی ہے یا نہیں میں سلطان ملک شاہ کا متقد اور مرید ہوں درویش نے کہا یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ تو بیمار پڑے ہیں میں نے ان کے مرز کی علامات ادھر ادھر سے معلوم کی ہیں میرا باپ علم روحانیت میں مہارت رکھتا تھا اس نے دو تین کرامات مجھے ورسے میں دی تھی مجھے جب سلطان کی علامات معلوم ہوئیں تو میرا دھیان حسن بن صباح اور اس کے باطنی فتنے کی طرف چلا گیا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے پدر محترم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں مجھے یہ بھی خیال آیا کہ حسن بن صباح اور اس کا استاد صفلی علم کے ماہر ہیں نظام الملک تو قتل ہو گئے ہیں لیکن سلطان کو یہ باطل پرست صفلی علم سے مفلوچ کر دینا چاہتے ہیں یا انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں گزشتہ رات نفل پڑھ کر مراقبے میں گیا مجھے جو صورتحال نظر آئی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سلطان پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی لیکن دوائی روکنی بھی نہیں کیونکہ یہ دوائی انہیں سولا دیتی ہے اور ان کے لیے سوئے رہنا ہی اچھا ہے میں ان کا روحانی علاج کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں جو انہیں صفلی اثرات سے نجات دلا دے اس کے بعد درویش نے ایسی تلسماتی اور پروسرار سی باتیں کی کہ برقیارک نے شدت سے محسوس کیا کہ ابھی اس درویش کو اپنے باپ کے پاس لے جائے اور انہیں کہے کہ وہ اس درویش کا علاج فوراں کر دیں ایک بات بتائیں برقیارک نے درویش سے پوچھا کیا صفلی عمل سے کوئی ہماری پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا ہے نہیں درویش نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا ذرا تصور میں لائیں کہ ایک گھر کے ذمہ دار افراد کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا جائے یا ان پر آسا بھی مرض تاری کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ گھر تباہ حال ہو جائے گا یہی مثال ایک سلطنت کی ہوتی ہے سلطان ملک شاہ کو دماغی اور جسمانی لحاظ سے معذور کر دیا گیا ہے اگر آپ ان کے جنشین ہوں گے تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا پھر سلطنت نے تو تباہ ہونا ہی ہے آپ کا طریقہ علاج کیا ہوگا برقیارک نے پوچھا کیا آپ ان کے لئے دعا کریں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے میں دعا بھی کروں گا درویش نے کہا اور میں کلام اللہ کی تعویز لکھ کر بھی دوں گا لیکن میرا طریقہ علاج اس وقت کامیاب ہوگا جب میں سلطان کو دیکھ لوں گا آپ مجھے ان سے جلد ملوا دیں میں اپنے پیروں مرشد کو اس روحانی عذیت میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں خود بھی تو انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا برقیارک نے کہا وہ آپ کے پیروں مرشد ہیں اور میرے باپ ہیں میں جاتا ہوں وہ جو ہی جاگے میں یہاں آ جاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے جاؤں گا کیا آپ سارا دن یہی ہوں گے ہاں درویش نے جواب دیا میں جب تک سلطان کو نہ دیکھ لوں یہی رہوں گا بھائی جان روزینا نے درویش سے کہا آپ وہ کام کر آئیں لیکن ذرا جلدی آ جانا ہاں درویش نے کہا تم نے یاد دلا دیا ہے میں وہ کام کر آتا ہوں اتنی دیر فرزند سلطان تمہارے ساتھ رہیں گے درویش نے برقیارک سے کہا یہ اکیلے ڈرتی ہے میرا چھوٹا سا ایک کام ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں میں ابھی آتا ہوں درویش باہر نکل گیا آپ تو شادی شدہ ہوں گے روزی نے برقیارک سے کہا نہیں روزینا برقیارک نے کہا ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ اولاد کی شادی اس وقت کرتے ہیں جب وہ ذہنی طور پر پوری طرح بالک ہو جاتی ہے میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں گا کیا آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں روزینا نے شرماتے ہوئے پوچھا لڑکیاں بہت دیکھی ہیں برقیارک نے کہا ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دیکھی ہے لیکن میرے دل نے کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا کیا آپ لڑکی میں کوئی خاص وصف دیکھتے ہیں روزینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں برقیارک نے جواب دیا میں خاص وصف ہی ڈھونڈ رہا ہوں کیا وہ کسی ایک بھی لڑکی میں نظر نہیں آیا آج نظر آ گیا ہے برقیارک نے کہا وہ وصف تم میں نظر آیا ہے لیکن میں شاہی خاندان کے قابل تو نہیں میں اپنی حصیت کو اچھی طرح پہچانتی ہوں دیکھو روزینا برقیارک نے کہا تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ میں سلطان زیادہ ہوں مجھے اپنے ساتھ کا ایک آدمی سمجھو اور دیانت داری سے بتاؤ کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں آپ نے بڑا ہی مشکل سوال کیا ہے روزینا نے کہا اگر میں نے کہا کہ آپ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آپ شاہی خاندان کے فرد ہیں اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں اگر میں نے کہا کہ میں نے آپ میں اچھا لگنے والا کوئی وصف نہیں دیکھا تو آپ ناراض ہو جائیں گے دانشمند کہتے ہیں کہ بادشاہوں سے دور رہو خوش ہوتے ہیں تو اشرفیوں سے جھولی بر دیتے ہیں ناراض ہو جائیں تو سولی پر کھڑا کر دیتے ہیں میں تم میں ایک اور وصف دیکھنا چاہتا ہوں برقیارک نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں جرت بھی ہے یا نہیں میں ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے یہ وصف بھی مجھ میں ہے روزینا نے کہا میں سچی بات کہہ چکی ہوں وہ ایک بار پھر کہہ دیتی ہوں اگر میں نے کہا کہ آپ میرے دل کو بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سلطانی بیدار ہو جائے گی اور آپ شک کریں گے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں آپ کے رتبے کے ساتھ محبت ہے آپ نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں اور کسی ایک کو بھی اپنے قابل نہیں پایا میں نے بھی بہت لڑکے دیکھے ہیں نوجوان بھی اور پکی عمر کے جوان بھی آپ کی طرح مجھے بھی کسی میں وہ وصف نظر نہیں آیا جو آپ ڈھونٹے پھر رہے ہیں کیا وہ وصف مجھ میں نہیں برقیارک نے پوچھا اب میں توقع رکھوں گا کہ تم جرت سے سچ بولو گی ہاں آپ میں مجھے وہ خوبی نظر آ گئی ہے کیا ہے وہ خوبی برقیارک نے پوچھا آپ سلطان کے بیٹے ہیں روزینا نے جواب دیا لیکن میں نے آپ کے انداز میں سلطانی نہیں دیکھی آپ نے میرے درویش بھائی سے کہا تھا کہ آپ نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں رکھی اگر آپ نے سچ بولا تھا تو آپ وہ آدمی ہیں جسے میں اپنے خوابند کی حیثیت سے پسند کروں گی لیکن میں اتنی کم تر ہوں کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گی ہی نہیں کہ آپ مجھے قبول کر لیں اور میرا بھائی میرے فرض سے فارغ ہو کر حج کے لیے چلا جائے تاریخ گواہی دیتی ہے کہ برقیارک لڑکیوں کا شہدائی نہیں تھا جس طرح کے شہزادے ہوا کرتے ہیں یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل میں اتر گئی تھی تھوڑی ہی دیر میں روزینہ اس کے دل پر ہی نہیں بلکہ دماغ پر بھی غالب آگئی اس نے روزینہ کو اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن روزینہ نے پھر بھی یہ کہا کہ وہ ڈرتی ہے کہ برقیارک کے دماغ میں سلطانی بیدار ہو گئی تو وہ روزینہ کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا نہیں یہ شادی نہیں ہو سکے گی روزینہ نے کہا سلطان ملک شاہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے جس کا نہ کوئی گھر گھاٹ ہے اور نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے برقیارک نے اسے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا شروع کر دیا کہ اسے اگر سلطان نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ روزینہ کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا ہی جائے گا میں تمہاری محبت پر سلطنت کی جانشینی اور وراست قربان کر دوں گا برقیارک نے کہا اللہ گواہ ہے کہ تم پہلی لڑکی ہو جسے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں آپ میری محبت پر سلطنت کی وراست قربان کر رہے ہیں روزینہ نے کہا اور میں آپ کی سلطانی پر اپنی محبت قربان کر دی ہوں آپ سلطان کے بڑے بیٹے ہیں ان کے بعد آپ سلطان بنیں گے میں آپ کو سلطان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ مجھے زیادہ مجبور نہ کریں تمہارے بھائی جان آ رہے ہوں گے برقیارک نے کہا اور اس سے پوچھا اگر میں تمہیں تنہائی میں ملنا چاہوں تو کیسے مل سکتا ہوں میں آپ کو تنہائی میں بھی مل سکتی ہوں روزینہ نے کہا لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ سلطان کے بیٹے کی حصیت سے مجھے ملنے آئے تو وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی میرے پاس کوئی دولت نہیں میرا بھائی درویش ہے اس کے پاس اتنی سی پونجی ہوتی ہے کہ ہم دو وقت عزت کی روٹی کھا لیتے ہیں اور سفر کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ میری آبرو میری عصمت ہے میں جان دے دوں گی اس دولت سے دستبردار نہیں ہوں گی آپ میرے قدموں میں اشرفیوں کا امبار لگا دیں آپ مجھے خرید نہیں سکیں گے کیا تم میری محبت کو قبول نہیں کروگی برقیارک نے پوچھا کیا تم اس روحانی محبت کو نہیں پہچان چکوگی جس کا تعلق جسموں کے ساتھ نہیں ہوتا میں اسی محبت کی جستجو میں ہوں روزینہ نے کہا لیکن سنا ہے شاہی خاندانوں میں ایسی محبت نہیں ملا کرتی جس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے جسموں کے ساتھ نہیں میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں برقیارک نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تنہائی میں کہاں اور کس وقت مل سکوگی رات کو میرا بھائی بڑی گہری نین سویا کرتا ہے روزینہ نے کہا اس کے سر پر ڈھول بچتے رہیں اس کی آنکھیں نہیں کھلتی سرائے کے پچھوڑے بڑا خوبصورت باغ ہے آپ نے دیکھا ہوگا درخت پہ شمار ہے آپ آدھی رات کے وقت یہاں آ جائیں میں آپ کے ساتھ باغ تک چلی چلوں گی میں آج رات باغ میں آ جاؤں گا برقیارک نے کہا آدھی رات کے وقت آؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا برقیارک تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا بیٹا ہے اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ روزینہ صرف خوبصورت ہی نہیں اس میں خود اعتمادی اور جرت بھی ہے ان اوصاف نے روزینہ کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا کچھ دیر پہلے برقیارک اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا یہ لڑکی اس پر تلسم ہوشربا بن کر غالب آگئی تھی اور برقیارک یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس پر کوئی نشاتاری ہو گیا ہو درویش آ گیا وہ خاصا وقت لگا کر آیا تھا لیکن برقیارک نے یوں محسوس کیا جیسے وہ صرف ایک لمحہ باہر رہا ہو اس نے برقیارک کا شکر آدھا کیا کہ اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی بہن کے پاس بیٹھا رہا تھا برقیارک وہاں سے اٹنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن اسے اٹنا پڑا وہ اٹھا اور قدم گھسٹنے کے انداز سے چلتا کمرے سے باہر نکل آیا اس روز برقیارک دن بھر کے کام کاج بھول گیا تھا وہ سرائے سے سیدھا اپنے گھر گیا اس نے باپ کو جا کر دیکھا باپ جاگ اٹھا تھا وہ باپ کے پاس بیٹھ گیا برقیارک بیٹا سلطان ملک شاہ نے بڑی ہی نحیف آواز میں کہا میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں اس حقیقت کو قبول کر لو کہ میں دو چار دنوں کا ہی مہمان ہوں سلطنت کی ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر آ رہی ہیں تم نے صرف اتنی بڑی سلطنت کو ہی سمحالنا نہیں ہے بلکہ اسلام کی پاسبانی بھی کرنی ہے اور اولیت دین اسلام کو دینا اتنی مایوسی برقیارک نے سلطان ملک شاہ سے کہا ابھی تو اللہ نے آپ سے بہت کام لینے ہیں خدا کے لئے اس مایوسی کو اپنے ذہن سے جھٹک ڈالیں میں نے طبیب سے پوچھا ہے وہ کہتا ہے کہ سلطان کو کوئی دسمانی مرض لاحق نہیں انہوں نے اپنے ذہن اور دل میں خود ہی بوجھ ڈال لیا ہے اب آپ میری ایک بات غور سے سنیں میں آپ کا روحانی علاج کرانا چاہتا ہوں میں خود روحانیت کا قائل ہوں سلطان ملک شاہ نے کہا لیکن مجھے کوئی علم روحانیت کا عالم نظر نہیں آتا مجھے ایک عالم اور روحانی علاج کا ماہر نظر آ گیا ہے برقیارک نے کہا اس نے یہی بتایا ہے کہ آپ کو کوئی دسمانی آرزہ لاحق نہیں آپ پر صفلی عمل کیا گیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل کس نے کیا ہوگا حسن بن سباہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا اس عالم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے برقیارک نے سلطان ملک شاہ کو وہ ساری باتیں سنائیں جو درویش نے اس کے ساتھ کی تھی جون جون وہ درویش کی باتیں سنتا جا رہا تھا اس کے مرجائے ہوئے چہرے پر رونق اوت کر آ رہی تھی طبیب نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیدار ہو جائے اور یقین کر لے کہ وہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں طبیب نے اسے الگ الگ کر کے بتایا تھا کہ اس کے ذہن پر کون کون سی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس کا علاج یہ نہیں کہ انسان ہتھیار ڈال کر لیٹھی جائے اور اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے لیکن سلطان ملک شاہ طبیب کی کسی بات کو قبول نہیں کرتا تھا وہ اس کی صرف دوائیاں قبول کر رہا تھا اس کے اپنے بڑے بیٹے برقیارک نے اس درویش کا تفصیلی ذکر کیا تو وہ فوراں مان گیا اور اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ اس درویش کو ساتھ لے آئے برقیارک اٹھ دوڑا اسے اپنے باپ کی صحت کے ساتھ تو دلچسپی تھی لیکن اسے زیادہ دلچسپی روزینہ کے ساتھ تھی وہ یہ سوچ کر سرائی کی طرف جا رہا تھا کہ درویش سے کہے گا کہ روزینہ کو کمرے میں اکیلی نہ چھوڑے اور اسے اپنے ساتھ لے چلے ایسے ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا وہ درویش کو شاہی بھگی پر بٹھا کر لے آیا روزینہ بھی اس کے ساتھ تھی اپنے محل جیسے گھر میں آ کر برقیارک نے روزینہ کو اپنے ماں اور بہنوں کے پاس بھیج دیا اور درویش کو اپنے باپ کے پاس لے گیا درویش نے سلطان ملک شاہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا وہ کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلا گیا اس دروان تسبیح جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کے دانے وہ انگلیوں سے آگے چلاتا رہا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور تسبیح کے دانوں کو دیکھنے لگا پھر اس نے تسبیح الگ رکھ دی اور سلطان ملک شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا قابل صد احترام سلطان درویش نے کہا بعد وہی نکلی ہے جو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا دشمن نے گھر بیٹھے وار کیا ہے اس محل کے احاتے کے اندر کہیں نہ کہیں کالی بلی کا سر دفن ہوگا میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سر کہاں دفن کیا گیا ہے یہ بات کی بات ہے میں وہ سر نکال کر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ پر اس صفلی عمل کے جو اثرات ہیں وہ اتر جائیں اور آپ کا دماغ پہلے کی طرح کام کرنے لگے آپ یہ علاج کس طرح کریں گے سلطان ملک شاہ نے پوچھا کیا مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا میں آپ سے نماز پڑھاؤں گا درویش نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہوگا باقی سارا کام میں خود کروں گا میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے آپ سات دنوں بعد پہلے کی طرح ترو تازہ ہو جائیں گے ایک اور بات بتائیں سلطان ملک شاہ نے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جو کیا جائے تو طاقتور دشمن بھی زیر ہو جائے بہت کچھ ہو سکتا ہے درویش نے کہا لیکن ایک سے زیادہ کام ایک ہی بار شروع نہیں ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کے راستے پر روان کرنا ہے جیسا کہ آپ پہلے ہوا کرتے تھے اس کے بعد اگلا کام ہوگا داستان گو جس دور کی داستان سنا رہا ہے اس دور میں انسانی فطرت کی کمزوریاں اوروج پر پہنچی ہوئی تھی یوں کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ انسان کی فطرت میں کمزوریاں تو ہر وقت رہی ہیں لیکن حسن بن سبا کی ابلیسی فطرت نے ان کمزوریوں کو اس طرح ابھارا اور لوگوں کو یقین دلا دیا کہ یہی کمزوریاں ان کی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے ادھر حسن بن سبا تھا اور ادھر سلطان ملک شاہ کو ایک روحانی آمل بلغیا تھا اس سلطان کی اپنی فطری کمزوریاں تھی یہی وہ شخص تھا جو جنگی قوت سے یا کسی بھی طریقے سے ابلیسیت کے اس طوفان کو اور اس سیلاب کو روک سکتا تھا اور روکنے کی پوری پوری کوشش کر بھی رہا تھا اس کی فطرت کی کمزوریاں ابریں تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پردوں کے پیچھے کی باتیں بتا سکتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان پہلے یہ دیکھتا کہ یہ شخص ہے کون اور کیا اس میں اتنی بڑی طاقت ہے بھی یا نہیں کہ یہ غیب کی باتیں بتا سکے ادھر اس کے بڑے بیٹے برقیارک میں ایک فطری کمزوری ایک حسین اور نوجوان لڑکی نے اُبھار دی وہ جو کہتا تھا کہ اس نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی اس نے اس لڑکی کو اپنے آساب بلکہ اپنی عقل پر غالب کر لیا یہ ذمہ داری برقیارک کی تھی کہ وہ پہلے دیکھ لیتا کہ اس درویش کے پاس کوئی علم یا کسی عمل کی کوئی طاقت ہے بھی یا نہیں یا یہ سلطان کو خوش کر کے انام و اکرام حاصل کرنے کے چکر میں ہے اس وقت ضروری یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ کو بیدار کیا جاتا اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے آگے رکھی جاتی اور اسے کہا جاتا کہ ان ذمہ داریاں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان عمل میں کوت پڑو یہاں تک تو بات بلکل ٹھیک تھی کہ اس درویش نے اسے کہا تھا کہ وہ نماز باقیدگی سے پڑھے اور ایک وظیفہ بھی کرے سلطان ملک شاہ ویسے بھی عبادت کا قائل تھا اور سومو صلات کا پابند بھی تھا لیکن درویش نے اسے جو یہ کہا تھا کہ باقی عمل وہ خود کرے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان کے ہاتھ میں روحانیت کی لاتھی دے دی گئی تھی کہ وہ اس کے سہارے چلے گا یہ درویش بھی مخلص ہو سکتا تھا اور اس کی بہن روزینہ بھی سچے دل سے برقیارک کے ساتھ محبت کر سکتی تھی لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ سلطان کو خود بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی بیدار اور ذہنی طور پر چوکس رہنا تھا اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی تھی سلطان عالم اقام درویش نے کہا میں نے غیب کے پردے اٹھا کر دیکھ لیا ہے حسن بن صبح نے جو صفلی عمل آپ پر کرایا ہے وہ الٹا ہو کر اسی پر جا پڑے گا اس کی وہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہو رہی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کا کیا ہوا عمل الٹا ہو کر اس پر جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان کرتا ہے میں ابھی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن دھندلی سی ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں امکان موجود ہے کہ حسن بن صبح اس اثر کو برداشت ہی نہ کر سکے اور مر جائے وہ مر گیا تو اس نے جو فتنہ کھڑا کیا اور اسے پھیلایا ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا میں آپ کو باداموں کی ساتھ گیریاں اور ساتھ ہی چھوہارے دوں گا آپ کو یوں کرنا ہے کہ بادام کی ایک گیری ہر صبح نہار مو کھا لینی ہے اور رات سونے سے پہلے ایک چھوہارا کھانا ہے یہ خیال رکھیں کہ بادام کی گیری اور چھوہارا بہت دیر چباتے رہنا ہے اور جب یہ لواب کی صورت اختیار کر لے تو نگل لینا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سات دنوں میں آپ یوں محسوس کریں جیسے آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے تو پریشان نہیں ہونا آٹھوے روز آپ اچھل کر پلنگ سے اٹھیں گے اور زندگی کے اس راستے پر چل پڑیں گے جو خدا نے آپ کو دکھایا ہے درویش نے اپنے تھیلے میں سے باداموں کی ساتھ گیریاں اور ساتھ چھوہارے نکالے اور سلطان ملک شاہ کے ہاتھ میں دے دیے یہ الگ رکھ دیں درویش نے کہا میں نے ان پر عمل کر دیا ہے اس عمل کے لیے میں گزشتہ رات سویا بھی نہیں یہ رات بھر کا عمل ہے درویش نے اپنے مخصوص انداز سے باتیں شروع کر دی ان باتوں میں امید کی چمکتی ہوئی کرنیں تھی اور یہ کرنیں دل فریب رنگوں والی تھی جن میں سلطان ملک شاہ کو مستقبل درخشہ نظر آ رہا تھا درویش کی باتیں جو تھی وہ اپنی جگہ پورا سر تھی لیکن درویش کے بولنے کا جو انداز تھا اصل اثر تو اس کا تھا یہ اثر ایسا تھا جیسے کسی کو ہپنٹیس کیا جا رہا ہو یہ اثرات سلطان ملک شاہ کے چہرے پر صاف نظر آنے لگے تھے اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی اس کا چہرہ جو زردی مائل ہو گیا تھا اپنے قدرتی رنگ میں نظر آنے لگا تھا سلطان مکمل طور پر بلکہ کچھ غیر قدرتی طور پر بیدار ہو گیا اور اس نے درویش سے اس کے متعلق کچھ ذاتی سوالات پوچھنے شروع کر دیئے درویش نے سلطان کو وہی باتیں بتائیں جو وہ برقیارخ کو بتا چکا تھا سلطان عالی مقام درویش نے کہا میرے سر پر صرف ایک ذمہ داری ہے جس سے میں فارغ ہو گیا تو باقی عمر خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کرتے گزار دوں گا میرے ساتھ میری چھوٹی بہن ہے میں اس کی شادی کسی ایسے آدمی کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں جو مخلص اور درد مند ہو اور صحیح معنی میں مسلمان ہی نہ ہو بلکہ مرد مومن ہو تمہاری بہن کہا ہے سلطان نے پوچھا میرے ساتھ ہے درویش نے جواب دیا اسے اپنے ساتھ لائیا ہوں میں اسے اکیلی نہیں چھوڑتا پدر محترم برقیارخ بولا میں نے ان کی بہن کو دیکھا ہے اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اس کے پاس کچھ دیر بیٹنا پڑا میں نے اس کے ساتھ باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی بہن صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان میں عقل بھی ہے اور فہم و فراست بھی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی بہن کے ساتھ شادی کرلوں گا لڑکی کو یہاں لاؤ سلطان ملک شاہ نے کہا لڑکی آ گئی اس کے ساتھ برقیارخ کی ما بھی تھی سلطان ملک شاہ پر درویش نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اس نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا ایک دو رسمی سی باتیں کی لڑکی نے ان باتوں کے معقول جواب دیئے برقیارخ سلطان ملک شاہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی فرمان جاری کر رہا ہو تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے برقیارخ کی ما بھی اس لڑکی سے متاثر ہو گئی تھی اس نے قندہ پیشانی سے اپنے خاوند کے فرمان کی تائید کر دی نہیں سلطان عالی مقام درویش نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی اونچی پرواز کی تبقہ رکھوں فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محل میں میری بہن کو یہ تانے ملنے شروع ہو جائیں کہ تو ایک بے گھر اور بے ٹھکانے درویش کی بہن ہے میں نے فیصلہ دے دیا ہے سلطان نے کہا یہ اسلام کے شہدائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا خاندان ہے یہاں لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا جو خدشہ تم نے ظاہر کیا ہے وہ ان دیواروں کے اندر ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے سلطان برقیارخ کی ماں نے کہا آپ پہلے سے ہتیاب ہولیں جو ہی آپ اٹھ کر باہر نکلیں گے برقیارخ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی برقیارخ کی ماں تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ وہ سلطان کے چہرے پر تندرستی اور بشاشت کے آثار دیکھ رہی تھی وہ بھی درویش سے متاثر ہوئی اور اس نے انام و اکرام کا اشارہ کیا لیکن درویش نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ کسی انام کے لالچ میں سلطان کو زندگی کی گہمہ گہمی میں واپس نہیں لارہا بلکہ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے کچھ دیر بعد درویش روزینہ کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا سلطان ملک شاہ کا معمول بن گیا کہ صبح جاکتا تو پہلا یہ کام کرتا کہ درویش کی دی ہوئی بادام کی ایک گری موں میں ڈال کر چبانے لگتا اس کے بعد وہ نہا کر نماز پڑتا اور پھر درویش کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگتا عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ وظیفہ کرتا اور اس کے بعد ایک چھوہارا موں میں ڈال کر چبانے لگتا برقیارک ہر روز روزینہ سے ملنے چلا جاتا تھا روزینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے سرائے کے پیچھوڑے والے باغ میں آدھی رات کے وقت ملا کرے گا لیکن اب اس احتیاط اور خفیہ ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ چند دنوں بعد برقیارک اور روزینہ نے میام بیوی بن جانا تھا برقیارک سرائے میں درویش کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور درویش کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتا روزینہ اس پر ایک بڑے ہی حسین تلسم کی طرح تاری ہو جاتی اور برقیارک خود فراموشی کی قیفیت میں گم ہو جاتا درویش ہر روز کچھ دیر کے لیے سلطان کے پاس جا بیٹھتا اس کی آنکھوں میں جھانگتا اور پھر آنکھوں میں پھون کے مار کر کچھ باتیں کرتا اور وہاں سے چلا آتا پانچوہ یا چھٹا روز تھا کہ سلطان نے اپنے سینے میں بیچینی سی محسوس کرنی شروع کر دی اس نے کہا کہ درویش کو فوراں بلایا جائے کچھ دیر بعد درویش آ گیا اس کے آنے تک سلطان ملک شاہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ سینے کی بیچینی بڑھ گئی اور ایسی ہی بیچینی کھوپڑی کے اندر دماغ میں بھی شروع ہو گئی تھی ایسا ہونا تھا درویش نے کہا یہ تکلیف برداشت کریں کل اس وقت تک یہ تکلیف کم ہونے لگے گی اور اس کے بعد اب بالکل قدرتی حالت میں آ جائیں گے وہ دن اور وہ رات سلطان ملک شاہ صبح ہی نہ سکا اگلی صبح اس نے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کی اس نے ایک بار پھر درویش کو بلایا درویش نے آ کر پھر کل جیسی تسلیہ دی اور مسررت کا اظہار کیا کہ جو عمل سلطان پر کیا گیا تھا وہ نکل رہا ہے اور یہ اس کے اثرات ہیں اگلے روز سلطان نے صبح اٹھ کر بادام کی آخری گری کھائی سارا دن تڑپتے گزارا اور سورج غروب ہو گیا سلطان نے کہا کہ درویش کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزارے تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی تھی مضمع الافندی بہت دنوں سے سلطان کو نہیں دیکھ سکا تھا اسے یہی بتایا جا رہا تھا کہ طبیب نے اور اب درویش نے سختی سے کہا ہے کہ سلطان کے پاس کوئی ملاقاتی نہ آئے اس شام جب سلطان کی تکلیف بہت ہی بڑھ گئی تھی مضمع الافندی بے تابسہ ہو گیا اور سلطان کو دیکھنے چلا گیا برقیارق سے تو اس کی ملاقات ہر روز ہی ہوتی تھی اور برقیارق اسے بتاتا رہتا تھا کہ درویش نے کیا کہا ہے اور سلطان کی حالت کیا ہے لیکن اس شام وہ اس قدر بے چین ہوا کہ وہ سلطان کے محل میں چلا گیا اسے برقیارق ملا مضمع الافندی برقیارق سے کہا کہ وہ سلطان کو دیکھنا چاہتا ہے اس نے ایسی بیتابی کا اظہار کیا کہ برقیارق اسے سلطان کے کمرے میں لے ہی گیا وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سلطان پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید تھا مضمع الافندی بے تھی تو سلطان ملک شاہ کا مرید تھا اور سلطان کو بھی مضمع سے بہت پیار تھا مضمع کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی جو قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہی مضمع کو دھچکا سا لگا جیسے اس کے پاؤں فرس سے اکھڑ رہے ہوں مضمع نے درویش کی آنکھ کے قریب گال کی امری ہوئی ہڈی پر تالہ تل دیکھا جو مٹر کے دانے کے برابر تھا ایسے تل والا آدمی اسے گھڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا مل چکے ہیں مضمع کو یاد آیا کہ اس تل والے آدمی کی داڑی بڑے سلیقے سے تراشی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی تھی اور وہ جوان آدمی تھا لیکن اس درویش کی داڑی لمبی اور خشخشی تھی اور اس کی عمر کا اندازہ چالیس سال کے لگ بھگ تھا اچانک مضمع کو یاد آ گیا اس نے اس تل والے آدمی کو خلجان میں دیکھا تھا اور یہ آدمی اس کے ساتھ علمود تک گیا تھا اب اسے خیال آیا کہ یہ تو حسن بن سباہ کا آدمی ہے مضمع کی کھوپڑی کے اندر جیسے دھماکہ ہوا ہو اس نے کچھ سوچے بغیر لپک کر بلکہ جھپٹ کر اپنا ہاتھ درویش کی لمبی داڑی پر رکھا اور زور سے جھٹکا دیا لمبی داڑی مضمع کے ہاتھ میں آ گئی اور درویش کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی کالی داڑی رہ گئی یہ وہ آدمی تھا جو اسے خلجان میں ملا تھا اور علمود تک اس کے ساتھ گیا تھا اور یہی آدمی اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا مضمع نے اس کی پگڑی اتار دی دیکھا کہ اس کے لمبے بال جو اس کے کندھوں تک پہنچے تھے مسنوی تھے سلطان چونکر اٹھ بیٹھا برخ یارخ کھڑا ہو گیا سلطان محترم مضمع آفندی نے کہا اس شخص نے آپ کو باداموں کی گریوں اور چھوہاروں میں زہر کھلا دیا ہے فوراں طبیب کو بلائیں سلطان کی تلوار دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی مضمع نے لپک کر وہ تلوار نیام سے نکالی اور اس کی نوک درویش کی شہرک پر رکھ دی سچ بتاؤ تم کون ہو مضمع نے پوچھا اور تمہارے ساتھ جو یہ لڑکی ہے وہ کون ہے وہ تمہاری بہن نہیں اور تم حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے آدمی ہو میرے دوست درویش نے مسکرا کر کہا تم مجھے قتل کر سکتے ہو میں نے اپنا کام کر دیا ہے یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اسے مشکو کیا مجرم نہ سمجھنا یہ میری بہن ہے یہ میری خفیہ زندگی سے لاعلم ہے میں سلطان کا قاتل ہوں اس لیے میں اس حق سے محروم ہو گیا ہوں کہ سلطان سے درقواست کروں کہ میری بہن کو پناہ دی جائے اور میرے جن کی سزا اسے نہ دی جائے سلطان ملک شاہ نے سنا کہ اس شخص نے درویشی کے بحروب میں اسے زہر دی دیا ہے تو اسے موت سر پر کھڑی نظر آنے لگی اوہ ظالم انسان سلطان نے اس جالی درویش سے کہا اگر تو اس زہر کا اثر اتار دے تو میں تیرا یہ جرم معاف کر کے عزت سے رخصت کر دوں گا اور تیری بہن کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دوں گا اور جو انعام مانگو گے دوں گا نہیں بدنصیب سلطان اس شخص نے کہا اس زہر کا کوئی تریاق نہیں جو میں نے بادموں اور چھوہاروں میں ملا کر آپ کو دیا ہے مجھے مرنے کا ذرا سا بھی غم نہیں مجھے انعام نہیں چاہیے میں امام حسن بن صبح کا فدائی ہوں میرے لیے یہی انعام کافی ہے کہ میں نے امام کی خوشنودی حاصل کر لی ہے اور میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں امام نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ میں نے کر دیا ہے طبیب آ گیا تھا اس نے سلطان کی نبز دیکھی ایک دوائی بھی دی لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر آ گیا تھا اسے وہ چھپا نہ سکا برقیارخ کی ماں اور روزینہ بھی سلطان کے کمرے میں آ گئی تھی ماں نے تو رونا اور چلانا شروع کر دیا تھا برقیارخ کے دونوں بھائی محمد اور سنجر بھی وہاں موجود تھے سلطان محترم مضمع الافندی نے کہا اس شخص کو میرے حوالے کر دیا جائے اسے میں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا اسے لے جاؤ سلطان نے کامتی ہوئی آواز میں کہا اسے کمرے تک زمین میں گھاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دو اور ایک قبر کھوڑ کر اس کی بہن کو زندہ دفن کر دو روزینہ نے خوفزدہ نظروں سے برقیارخ کو دیکھا برقیارخ روزینہ کے آگے جا کھڑا ہوا نہیں اس نے کہا بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی بے وقوف نہ بنو برقیارخ مزمن نے کہا یہ ناغن ہے جسے تم اپنی پناہ میں لے رہے ہو خبردار برقیارخ نے کہا اس لڑکی کے قریب نہ آنا اور سب یہ بھی سوچ لو کہ سلطان زندہ نہ رہے تو میں ان کا جانشین ہوں میں سلطان ہوں اب میرا حکم چلے گا اس نے حسن بن سبا کے فدائی کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے اسی طرح ہلا کیا جائے جس طرح سلطان معظم نے حکم دیا ہے یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ سلطان ملک شاہ نے آخری ہچکی لی اور فوت ہو گیا جالی درویش کو قید قانے میں بھیز دیا گیا اسے اگلے روز کتوں سے مروانا تھا اب برقیارخ سلطنت سلجوکیا کا سلطان تھا یہ دوسری بڑی شخصیت تھی جسے حسن بن سبا نے نظام الملک کے بعد قتل کروایا تھا جسوکہ جسو pains جانبayı جانبا